بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ جو آپ پیزا دیکھ رہے ہیں یہ ہے میں نے کہیں بازار سے آرڈر نہیں کیا بلکہ خود میں اپنے ہاتھوں سے اس پیزا کو بنایا ہے اور وہ بھی بنا اون کے اس پیزا کی ریسیپی میں نے لی ہے کچن ویت آمنہ سے جو بہت ہی زبردست پیزا سکھایا ہے انہوں نے اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی پوری ٹپس کے ساتھ اس پیزا کی ریسیپی کو شیئر کرتی ہوں کہ آپ بھی اس پیزا کو بنائیں اور آپ کہیں بھی بہا سے پیزا آرڈر کر کے نہ کھائیں بلکہ اپنے گھر پہ جتنے کا آپ پیزا ایک منگواتے ہیں اتنے کہ آپ دو پیزا بنا کے کھا سکتے ہیں گھر پہ بہت ہی زبردست ٹپس کے ساتھ ہے اور سب سے بڑی بات کہ میں نے اسے بغیر اون کے بنایا ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو فالو کریں ایک ٹپس کے ساتھ فالو کریں تو آپ بھی اسی طرح کا پیزا گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم ریسیپی کی طرف جائیں آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن بیل کو بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے تو آئیے جھٹ پٹ سے اس مزیدار پیزا کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے دو لاچ پیزا کی دو ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے چار کپ میدہ میں نے لیا ہے اور اس میجرنگ کپ سے ناب کے میں چار کپ میدہ شامل کروں گی اور چھنی سے چھان لوں گی تاکہ ساری ائر نکل جائے اور پیزا اچھے سے پولا پولا بنے اب فور ٹیبل سپون اس میں خوشک دودھ شامل کریں گے اس طرح کے میجرمنٹ سپونز آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ ٹھیک سے میجرمنٹ ہو سکے پیزا کی ہر ایک چیز کی ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا خمیر یا ایسٹ ون ٹیبل سپون اس میں شگر ڈالیں گے ون ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے اور یہاں پر لیا ہے میں نے دودھ نیم گرم دودھ میں ہم مکھن شامل کر کے مکس کر لیں گے اور اس ڈو کو ہم نے دودھ اور مکھن سے گوننا ہے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے ڈو کو گوننا ہے اور دودھ ہمارا اتنا گرم ہونا چاہیے کہ ہماری انگلی اس کو برداشت کرے اس کے گرمہت کو اتنا گرم ہم نے دودھ لینا ہے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے ڈو کو گوننا ہے تاکہ ڈو بہتی ملائم اور سوفٹ بنے تھوڑا تھوڑا دودھ اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اس نیم گرم دودھ سے ہم نے ڈو کو اچھے سے گون لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو میں اچھے سے دودھ اور مکھن مکس ہو چکا ہے اور میں نے یہ گون لیے لیکن یہ بہت ہی سٹکی ہے اب ہم اس کو ڈیش بورٹ پر نکال لیں گے اور اس کو ہم نے مزید گوننا ہے یہ جب تک اس کو ہم نے گونتے رہنا ہے جب تک یہ ہمارے ہاتھوں پر چپکنا چھوڑ دے کیونکہ ہمارے ہاتھوں پر جب ہی چپکنا چھوڑے گی جب ایسٹ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا اور اب ہم اس کے سینٹر میں مکھن شامل کریں گے اور مکھن ڈال کے بھی ہم نے اس کو مزید مکھن کے ساتھ گوننا ہے یہاں پر تقریباً چار کھانے کے چمچ میں نے مکھن شامل کیا ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے دودھ میں شامل کر دیا تھا باقی تین کھانے کے چمچ میں اس ڈو میں شامل کر دیا میں آپ کے ساتھ سارے سٹیپس اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس پیزا کو بنانے میں کوئی مشکل نہ ہو میں نے اس طریقے سے پیزا بنایا اور پیزا بہت زبردست بہت نرم و ملائم بہت ہی اچھا بنا بینہ اوون کے اس پیزا کو زبردست بنانے کی یہی ترقیب ہے تو آپ اس طریقے سے اس کی ڈو کو گوندیے گا پریشان نہیں ہوئیے گا کہ یہ چپک رہا ہے ڈیش بورٹ سارا خراب ہو گیا آپ دیکھئے گا کہ یہ خود بخود آپ کے ہاتھوں کو بھی چھوڑ دے گا اور ڈیش بورٹ کو بھی چھوڑ دے گا اور بہت ہی نرم و ملائم گوند کے تیار ہوگا بس اس کے ساتھ تھوڑی سی محنت کرنی ہے جتنا آپ نے اچھے سے اس کو گوندیں گے اتنا ہی پیزا آپ کا بہت زبردست بنے گا پیزا کے ڈو ہماری بن کے تیار ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی نرم و ملائم بنی ہے اور اس نے سٹکی ہونا بھی چھوڑ دی ہے جتنا یہ سٹک ہو رہی تھی ڈیش بورٹ پر یا میرے ہاتھوں پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود اس نے چھوڑ دیا ہے ڈیش بورٹ کو بھی اور میرے ہاتھوں کو بھی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پیزا کی ڈو بن کے تیار ہو گئی ہے یہی اس کی نشانی ہے اور بہت ہی سوفٹ بنی ہے کہ اسے کھیلنے کو دل کر رہا ہے تو ہماری یہ ڈو تیار ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہے اب ہم اس ڈو کو رکھ دیں گے اسی باؤل میں جس میں ہم نے میدہ چھانا تھا اس میں رکھ کے ہم نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے کہ اس کے اندر بلکل ائر نہ جائے تقریباً دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے بعد ہم اسے چیک کریں گے اب یہاں پر میں پیزا کی ٹاپنگ کے لیے چکن تیار کر رہی ہوں اس میں میں دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل میں شامل کر دوں گی پین میں اور دو سو پچاس گرام کے قریب میرے پاس چکن ہے ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس میں میں سارے سپائسز ڈال دوں گی آپ اپنی مرضی سے جیسا چاہے بنا سکتے ہیں میں نے لال میچ پاوڈر، ہلدی پاوڈر، کوٹی لال میچ اور دھنیا پاوڈر شامل کر دیا تھا تھوڑا سمسا اس میں 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 نے تکا مسالہ شامل کیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو مسالے شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی میں نے شامل کیا ہے میکس کر لیں گے اس کو اور ایک لیمو کا رس اس میں شامل کریں گے لسن ادرک کٹا ہوا اور نمک شامل کر کے اچھے سے میکس کر لیں گے بس یہ تھوڑی دیر ہم کوک کریں گے اور ہماری یہ چکن بن کے تیارے ٹاپنگ کے لیے یہاں پنگ میں میرے پاس چکن ہے ٹیماٹر ہے پیاز شملا میچ بلیک آلیوز آپ اپنی پسند کی ٹاپنگ کچھ بھی جو آپ کو پسند ہے وہ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ چپ چیزیں آویلیبل تھیں تو میں اس کی ٹاپنگ کروں گی اور اس کے علاوہ ہم چیز بھی شامل کریں اب ہم چیک کر لیتے ہیں پیزا کی دو کو میں نے ایک تھال سے اس کو کور کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول کر ڈبل ہو گئی اپنے سائز میں اور اس کو ہم تھوڑا سا اور پنچ لگائیں گے تاکہ اس کی ائر نکل جائے اور پھر ہم اس کی دو سے پیزا تیار کریں گے اس دو سے تقریباً دو لارچ پیزا تیار ہوں گے یہ اس طریقے سے ہم ایک پیزا کا پیڑا بنا لیں گے اور پھر بیل لیں گے جس طرح سے روٹی کو بیلا جاتا ہے تھوڑا سا ڈیش بورٹ پہ ہم میدہ ڈسٹ کریں گے اور پھر ہم نے اس پیزا کی ڈو کو رکھ کر بیل لینا ہے یہاں پر میرے پاس پیزا پین ہے لارچ پیزا پین اور اس پہ میں یہ ڈال دوں گی ڈو کو آئس تگی سے پوری اس پین پر میں نے اچھے سے بچھا لینا ہے اس پیزا کی ڈو کو یہاں پر میں نے سیٹ کر دی ہے اب ایک کانٹے کی مدد سے ہم نے اس طریقے سے ہول کر لینا ہے پورے پیزا کی ڈو میں یہ سٹیپ کرنے سے یہ ہوگا کہ پیزا اندر تک اچھے سے پک جائے گا اب یہاں پر میں اس پہ پیزا سوس شامل کر رہی ہوں اچھے سے پیزا سوس کو ہم سپریٹ کر دیں گے پورے پیزا کے اوپر نیکس سٹیپ ہوگا ہمارا چیز کا چیز آپ جتنی چاہیں ڈال سکتے ہیں جتنی زیادہ چیز ہوگی اتنا ہی زیادہ پیزا زبردست بنے گا تو ایک لیئر پہلے میں چیز کی لگاؤں گی اور پھر میں آخری لیئر چیز کی لگاؤں گی اب میں اس پہ رکھ رہی ہوں چکن کے پیسز جو ہم نے چکن تیار کی تھی اب ہمارے پاس جو ٹاپنگ کی باقی سبزیاں ہیں وہ ساری ہم ایک ایک کر کے اس پہ لگا دیں گے شملا میں شبیاس, ٹیماتر, آلیوز ہر چیز ہمارے پاس جو اویلیبل ہے ہم اس پہ لگا دیں گے اور ساری چیزیں لگانے کے بعد پھر ایک بار ہم اس پہ چیز سپرنکل کریں گے سب سے زیادہ ہم نے اس پہ چیز لگانی ہے تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ بن کے تیار ہوگا پیزا کا اور لاسٹ میں ہم نے اوریگانو اس پہ سپرنکل کر لینا ہے اس سے بھی بہت ہی اچھی خوشبو آ جاتی ہے اب یہ لاسٹ سٹیپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میرا اپنا ہے ٹومیٹو کیچپ یا چلی گارلک سوس آپ پورے پیزا کے اوپر اسی طرح سے شامل کریں سپریٹ کریں جیسے میں کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ بغیر اوون کی پیزا بنانے تو آپ کی پیزا کا کلر بہت ہی زبردست آئے گا جیسے آپ نے اسے اوون میں بیک کیا ہو تو یہ سٹیپ لازمی کیجئے گا اور پتیلی کے اندر ہم نے پیزے کو رکھ دیا ہے بیک کرنے کے لیے اب اس کو ہم ٹوئنٹی فائف منٹ بعد چیک کریں گے پیزا کس طرح بیک ہوا ہے اور بلکل ہم نے اس کو اچھے سے ڈھک کے بیک کرنا ہے تک کہ اس کی ائر بہار نہ آئے تکریباً ٹوئنٹی فائف ٹو تھرٹی منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پیزا کتنا زبردست سا بیک ہوا ہے مجھے خود یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ پیزا اتنا زبردست بیک ہو سکتا ہے تو آپ کو بھی اگر بنانا ہے اسی طرح کا پیزا تو آپ میری اس ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے گا تو آپ بھی بنا سکیں گے بلکل اسی طرح کا شاندار پیزا تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اگلی ریسپی میں انشاءاللہ تالہ پھر حاضر ہوں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا میرے چینل کو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ